او کیسے انڈیا والو دوان کی بچی گبر کی بچی تیرا تو آج گوبر نکال دے ہم دونوں نے مار مار کے واہ میرے شیر ٹوم لیتھم اتنا کون مارتا یار تونے تو اتنا مارا انڈیا والوں کو تو جلاب لگ گئے یار کین برادر تم کیسی بات کرتی ابھی تو میرا رن تھوڑا رہ گیا انہی سو سوری والوں نے رن نہیں کیول تین سو چھے رن بنائے ورنہ میرے کو ڈیڑھ سو رن بنانے تھے دھوڑا شتک لگانا تھا اگر ہم پہلے بلے بازی کرتے خامکہ پہلے بولنگ کر لی یار ہم نے سائی ٹھوکا ٹوم لیتھم پورے انیس چوکے تو انہی لگائے پانچ چھے کے کیول چورانمے گینہ پر ایک سو پنتالیس رن بنائے کیا پاری کھیلی یہی حال ان کا کرنا تھا ٹی ٹوانٹی سیر جیت کے بہت اچھل رہے تھے بھوتنی کے اب چھپ کرو سسوری والو نوزی لینڈ والو ایک میچ جیت کر بہت اچھل رہے ہو بھوتنی والو ابھی پورے دو میچ پڑے ہیں اب دیکھنا گبر تمہاری بینڈ کیسے بجاتا ہے رن تو ہم نے بھی اچھے بنائے لیکن ہمارے گینڈ بازی آج نہیں چلی سسوری والو ہاں گبر میاں تم بالکل صحیح بولتے یہ بھوتنی والے خامکہ خوش ہو رہے ہیں دیکھنا اب اوڈی ای سیرز تو ہماری ٹیم جیتے گی آج میں نے بھی پچاس رن بنائے آپ نے دھون سیونٹی ٹو رن بنائے یہ ایئر بھی اچھا کھیلا آج ہاں سسوری والو نوزی لینڈ والو اس بار تو ہماری گینڈ بازی نہیں چلی قسمت اچھی ہوتی آپ کی کہ آپ کی ٹیم جیت جاتی اب دیکھنا اگلے میچ میں ہم چار سو رن بنائیں گے اور دونوں اوڈی ای میچ میں آپ کو ایسے دھوئے گا یہ شہر یار آئی ہے اب چپ کرو سسوری والو پہلے میچ میں بری طرح ہار گئے ہیں اور گینڈ بازی کا کہہ رہے ہو سسوری والو کس دن آپ کی گینڈ بازی چلی ہے آج تو یہ صرف ٹیلر تھا اگلے دونوں میچوں میں دیکھ لنا یہ ٹوم لیتم گینڈ بازوں کی پٹائی کیسے کرتا ہے سنو انڈیا والو اگلے میچ میں تیل بے لگائے کے آنا یہ دیرن کنوی بھی آپ کی گینڈ بازوں کو کوٹے گا سسوری والو چار سو رن بھی ادھر آپ بناوں گے نا آپ کی گینڈ بازی کو ہم دھو کے وہ بھی پورا کریں گے ایسا دھوئیں گے دیکھ لینا دون سسوری کے مزاگ میں مت لے لینا ہماری باتوں کو ہم سیرس کے رہے ہیں آپ کی گینڈ بازی کسی کام کی نہیں ہے اگلے میچ میں آپ بھلے چھ سو رن بنا لینا پھر بھی یہ کین ویلسمن کی ٹیم تارگٹ کو پورا کرتی اور بھوتنی کیکین کے بچے چپ کر سسوری کے ایک میچ جیت لیا دماغ خراب کر کے رکھ لیا ہے دیکھنا اگلے میچ میں کس طرح سے یہ گبر آپ کے گینڈ بازوں کو دھوئے گا اور رہی بات بولنگ کی بولنگ بھی دوسرے میچ میں ایسی ہوگی آپ کیا یاد کروگے ہاں گبر بھائیہ یہ ایک میچ جیت کے ان کو خوش ہونے دے ان کو پتا چلے گا جب دوسرے اور تیسرے اڈیائی میں بوری طرح ان کو کوٹیں گے سسوری والو ننگا کر کے بھگائیں گے آپ کے دیش میں بھوتنی والو پھر آپ کو پتا چلے گا اور نوزیلینڈ والو اور سسوری والو اگلے میچ میں تیل بیل لگا کے تیاری کر لینا ہے سر ٹھوکیں گے پھر نہیں بولنا ہے کہ ہم کو پہلے بتایا نہیں تا آج آپ نے کیا پاری کھیلی آج تو کیولا سیرن بنائے اگلے میچ میں میں دوڑا شتک لگاؤں گا اب چھپ کر بھوتنی کے آئیر کے بچے سسوری کے آج کا میچ آ رہے ہیں اور ہم کوئی دمکی دے رہے ہیں بھوتنی کے تیل بیل تم لگانا اس سے ڈبل لگانا سسوری والو آج پھر کیسے بتاؤ سوجی ہے اس سے بڑیہ طریقے سے سجائیں گے اگلے میچ میں کنوی برادر تم ٹینشن مت لو اگلے میچ میں تو ان کی سجائیں گے سجا سجا کے ایسی پھولائیں گے سسوری کے چل بھی نہیں سکیں گے آج بھوتنی والو جاؤ اپنے گین بازوں کو جائے کے پٹی پٹی کرو ان کی سجی ہے دھرد ہو رہا ہوگا نکلو اب اوکائین کے بچے سمجھا لیں اپنے بھلے باز کو آج رنکیا بنا لی ہے اور میچ کیا جتوا دیا سسوری والا خامکہ دماغ خراب کر رہا ہے اگر گبر کا میٹر گھوم گیا نا سسوری والے کو مرور چرور کے رکھ ڈالوں گا ڈابان کے بچے اب کائے کو آپ کی فٹ رہی ہے جب تم جیتتے ہو تو ہمیں اسی طرح زلیل کرتے ہو اب ہم کر رہے ہیں سسوری والا ہم مزے لے رہے ہیں اب وہ فٹتی کیوں ہیں سسور کے ناتی چپ کر کے بیٹھ بھائیو یہ کیول فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سکسکرائب کر لو